اس سمیں موجود ہیں کرنال کے مارڈل ٹاؤن میں اور کرنال کے مارڈل ٹاؤن میں ٹیگور سکول کی چھوٹی مارکٹ میں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کافی لوگ یہاں پر اکٹھا جرور ہے کیا ویواد ہے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کس طرح سے ایک دکاندر ایک مکان مالک کی طرح سے جو ہے شکایت دی جاتی ہے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک جر جر بلڈنگ ہے اس کو گرائے جاتا ہے اور جو لوگوں کے گھروں کے باہر جو تھڑے بنے ہوئے تھے جو سڑک کی طرف آئے ہوئے تھے ان کو جو ہے گرائے گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو جیسی بھی مشین ہے جو بولڈوجر ہے وہ یہاں پر جرور چلا ہے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ کاروائی ہے جب لوگ یہاں پر اکٹھا ہوتے ہیں تو اس کاروائی کو حالکی کافی حد تک جو ہے روک دیا گیا لیکن آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں جو استانی پارشت پتی ہے وہ یہاں پر پہنچے ہیں جو آج پاس کے رہنے والے لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہے کیا کچھ پورا معاملہ ہے لوگوں سے باتشت کرنا چاہیں گے ہم نے یہ ساتھولے گھر کی کمپلینٹ کی تھی ہماری کومن وال ہے دونوں کی کومن وال ہے اور ہم پیچھلے دو سال سے یہ ونڈو پہ کمپلینٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس نے مکان تو لے لی ہے بہت مینٹین نہیں کر رکھا پیچھے کی سائیڈ سے جاؤ گے پورا جنگل بنا ہوا ہے اور ہمارے گھر میں بارش کا پانی بھی آتا ہے کومن وال کے قرآن تو اس کا تین چار باری ڈیمولیش کا نوٹیس آ چکا ہے بہت ہر بار کوئی نہ کوئی ریزن دے دیتے تھے کہ پولیس فورس ای بھی لیبل نہیں ہے ڈیمولیش نہیں کیا آج اس کا ڈیمولیش کرنے آیا ہے اور اب اس کا توڑا جا رہا ہے اور ابھی بھی بیچ میں روک دیا مارڈل ٹاؤن میں ہم موجود ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پرشاشن کا پیلا پنجا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے کس طرح سے ایک جو بیلڈنگ تھی جو ججر حالت میں تھی اس کو جو ہے ڈیمولیش کیا جا رہا ہے یہ لائیو تصویریں اس میں آپ دیکھتے رہیے اور زیادہ سے زیادہ اس قبر کو جرور شیئے جگہ یہ لائیو تصویریں کرنال کے مارڈل ٹاؤن سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹیگور سکول ہے اس کے سامنے کی جو چھ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک ججر حالت میں جو بیلڈنگ تھی اس کو کس طرح سے ڈیمولیش کیا جا رہا ہے اور یہاں تک کہ جو لوگوں کے گھروں کے بعد تھڑے بنے ہوئے تھے ان کو بھی جو ہے توڑا جا رہا ہے یہ لائیو تصویریں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال کے مارڈل ٹاؤن کی حالانکہ کافی سنکھیا میں جو لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اس میں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں ایتیات کے مدن رجر جو پولیس وورس ہے وہ بھی یہاں پر بلائی گئی ہے یہ تصویریں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو لوگوں کے گھروں کے بار تھڑے تھے ان کو توڑا گیا اور اس میں جو سٹانی پارشت پتی ہیں گنی ویرک وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جاننا چاہیں گے گنی ویرک ہمارے ساتھ ہیں گنی جی کیا کچھ بتانا چاہیں گے کیا پورا ماملہ تھا جو پتہ چلا آپ کو یہاں پر میں ابھی ابھی آیا ہوں پورے ماملے کا پتہ کر رہا ہوں میرے کو پتہ نہیں ماملے کا کہا ہوں تو ڈیمولیش کر رہے ہیں کوئی پرانی بیلڈنگ کو آپ سے بھی سے زیادہ سے زیادہ لوگ اس قبر کو شیئر جرور کریں کمل مدہ کرنال بیکنگ نیوز کرنال